آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نائنٹ کلاس کا وہ ہم پڑھیں گے جگراتیا کا دوسرا چپٹر جس میں ہم پڑھیں گے فیزیکل فیچرز آف انڈیا فیزیکل فیچرز آف انڈیا تو فیزیکل فیچرز آف انڈیا میں ہم آج اس میں ہم میں پتا ہے کہ اس میں جو پانچ اچھے فیزیکل فیچرز ہیں جس میں خاص کر ہمالیان ماؤنٹینز ہیں ہمالیان ماؤنٹینز ہیں نارت پلینز ہیں پیننسولر پلیٹوز ہیں انڈین ڈیزرٹ ہیں کوسٹل پلینز ہیں دا آئیلینڈز ہیں تو آج ہم یہ پڑھیں گے ہمالیان ماؤنٹینز ہیں جیولوجیکلی ینگ انڈ سٹریکٹرلی فولڈی ماؤنٹین سٹریکٹ اور نارتھرن بارڈوز آف انڈیا تو یہ جو ہمالیان جو ہیں ہمالیان ماؤنٹینز جو ہیں یہ جو ہم جیولوجیکلی دیکھیں ان کو سروی کریں تو یہ بہت ینگ ہیں بہت جوان ہیں انڈ سٹریکٹرلی فولڈی اور ان کو اس طرح سے بنایا گیا ہے قدریتی طور پر کی یہ بہت فولڈی ہیں سنبھلے ہوئے ماؤنٹینز ہیں اور یہ کہاں سے شروع آتے ہیں سٹریکٹ سے کہاں پہ سٹریکٹ ہوتے کہاں شروع ہوتے ہیں سٹریکٹ اور نارتھرن بارڈوز آف انڈیا تو یہ انڈیا کا نارتھرن بارڈوز جو ہے تو شمالی علاقہ ہے وہاں پہ اس کو یہ پھیلا ہوا ہے لیکن اب یہ حمالیہ کہاں سے آئے ہیں یہ سمندر سے نکلے گئے ہیں یہ سمندر کے ذریعے بنے ہوئے ہیں اس قدریتی طور پر یہ ملینز انٹریلیڈنز آف ایورز کی بات ہے یہ آج کی بات نہیں ہے یا ریسنٹلی نہیں ہے so that's why ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جیوالجکل یہ پروہ ہوا ہے کہ these are made out of the sea ٹھیک ہے these mountain ranges run in a west coast direction from indus to brahamputra تو یہ پھر west coast کی طرف سے west اور east کی طرف سے یہ جاتا ہے indus ایک دریا کا نام ہے جس کو ہم دریا سندھ بھی کہتے ہیں from indus to the brahamputra سندھ سے start ہوتا ہوتا ہوا اور brahamputra تک جہاں پہنچتا ہے دون دریاوں کے نام ہے indus and brahamputra the himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barrier of the world اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگلات ہیں جو اتنا زیادہ لمبا ہے اتنا زیادہ اونچا ہے اور کسی بھی country کو یہ protect کرنے کیلئے کافی ہے they form an ark which covers a distance of 2400 km تو یہ ایک ark کی طرح بنا ہوا ہے جو ایک country کو which range from the distance جس کی جو لمبائی ہے وہ ہے 2400 km تو اتنا بڑا ایک ark کی طور پر یہ بنا ہوا ہے یہ ایک country کو یعنی انڈیا کو بالکل ایک ark کی طرح protect کرتا ہے اور اس کی لمبائی دو ہزار چار سو کلومیٹر ہے their width varies from 400 km in kashmir to 150 km in ornachal pardish اس کی چوڑائی جو ہے وہ چار سو کلومیٹر کشمیر میں ہیں اور اسی طرح یہ ڈیرھ سو کلومیٹر اس کی چوڑائی جو ہے وہ اندرہ پر اورnachal pardish میں ہیں so it means ornachal pardish سے لے کر برابر یہ ladakh کشمیر تک یہ پھیلا ہوا ہے شمالی ہنسان کی شمالی حصے میں the altitudinal the altitudinal variations are greater in the eastern part than those in the western part لیکن اس کی جو height ہے altitudinal part ہے یہ eastern part میں جو ہے زیادہ اوپر ہے western part میں اتنے اوپر نہیں ہے the himalayas consists of three parallel ranges in its longitudinal extent the himalayas میں تین parallel ranges ہیں پہڑی ranges ہیں جو بالکل ایک دوسرے کے parallel ہیں a number of valleys lie between these ranges اور اس کے بیچ بیچ میں بہت سارے valleys بنتے ہیں valleys یعنی کہ ایک سائیڈ میں بھی اوپر دور کے سائیڈ میں بھی اوپر height میں اور نیچے اور بیچ میں سے نیچے ایک valley کی طرح ہی بنے ہوا ہے the north or most range is known as the greater art of inner himalayas تو اس کا north or most جو ہے اس کا شمالی ترین جو range بنتا ہے اس کو greater حمالیہ یا پھر inner حمالیہ یا پھر ہمادری کے نام سے جانا جاتا ہے it is most continuous range consisting of loftiest peak with an average height of six thousand meters یہ it is continuous range بلکلی بل بنا ہوا رہے ہیں جو ہے consisting of loftiest peaks اس میں دنیا کے سب سے بڑے بڑے پیک بنے ہوئے ہیں جن کی average height جن کی اوستان جن کی height جو ہے چھ ہزار میٹر سے ہیں it contains all prominent himalian peaks حمالیہ کی جتنے سب سے اونچے بڑے بڑے پیک ہے وہ اسی range میں آتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے some of the highest peaks of حمالیہ وہ کہاں کہاں ہے وہ کس country میں ہے اور اس کی height کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے اونچہ peak جو ہے leftiest peak that is mount everest یہ نیپال میں پڑتا ہے country اس کی نیپال ہے اور اس کی height 8848 میٹرز ہیں اسی طرح کنچن جنگا یہ انڈیا میں پڑتا ہے اس کی height 8598 میٹرز ہیں اسی طرح ماکالو ہے یہ بھی نیپال میں ہے اس کی height 8481 میٹرز ہیں اسی طرح اسی طرح سے پھر ہمیں انا دولہ گری ہے یہ بھی نیپال میں ہی پڑتا ہے 8172 میٹر ہائے ہے انو پورنا نیپال میں ہے 8068 میٹر اس کی height ہے اسی طرح نندہ دیوی بہت مشہور range ہے انڈیا میں پڑتا ہے اس کی height 7817 میٹرز ہے اسی طرح کامیت انڈیا کا range ہے انڈیا میں پڑتا ہے اس کی height 7756 میٹرز ہے اسی طرح نمچہ بھروہ ہاں اسی طرح نمچہ بھروہ ہاں اسی طرح نمچہ بھروہ انڈیا میں پڑتا ہے 7776 میٹر اس کی height ہے میٹر اس کی height ہے اسی طرح گرلا منداتا نیپال میں پڑتا ہے 7778 اس کی height ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر جو پیک ہیں زیادہ تر جو لافٹیسٹ پیک ہیں وہ نیپال میں ہی بڑھتے ہیں اور سب سے بڑا پیک جو دنیا کا مانا ہوا مانا جاتا ہے مونٹ ایوریسٹ وہ نیپال میں پڑتا ہے اس کی height جو ہے 888 میٹر height ہے اس کی